اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جو لب ہیٹ ریلیشنشپ پر مبنی ہیں ان میں سے ایک فریق تو محبت کرتا نظر آتا ہے لیکن جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے نخرے ساتویں آسمانوں پر نظر آتے ہیں تو چلیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں فطرت ڈراما جو جیو ٹی وی کا مشہور ڈراما تھا اس میں سبور علی نے فاریہ کا کردار ادا کیا اس ڈرامے میں فاریہ کی دورخی شخصیت دکھائی گئی ہے پہلے اس کی شادی شہباز یعنی کے علی عباس سے لف میریج ہوتی ہے لیکن بہت جل وہ اسے اکتا کر نئی راہوں کی جانب دور لگاتی ہے پھر طلاق کے بعد اس کے بھائی ارباز یعنی مرزا زین بیگ کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے یہ دراصل محبت نہیں بلکہ بدلہ ہوتا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ فاریہ ہر کسی کو محبت کے بدلے میں صرف نفرت اور سازشوں کے جال میں ہی پھساتی ہے ڈرامے کی رائٹر نصد سمن ہے اور اسر جبل نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے ادھکاروں میں صبور علی، علی عباس، مرزا زین بیگ، زناب رانا، سبیحہ حاشمی، سیمی پاشا، سیفی حسن، فزیلہ قاضی، فرحان علی آقا، عدیلہ خان، آئشہ گل، کامران جلانی اور مریم نفیس شامل ہیں ڈراما سیریل سباد سباد نامی ڈرامے میں لیو ہیٹ ریلیشنشپ کی اس کہانی میں دو نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر مضبوط کرداروں میں دکھایا گیا ہے ایک سارا خان یعنی میرال جو کاروباری خاتون ہیں لیکن کئی نفسیادی مسائل کا شکار ہیں میرال فرید ایک پرجوش نوجوان لڑکی ہے اپنی زندگی اور خاندان سے متعلق ہر چیز کو اپنے اقتدار میں رکھنا چاہتی ہے خاص طور پر اپنے بھائی فرہاد کو اپنے قابو میں ہی رکھنا چاہتی ہے دوسری جانب ماورہ حسین جو متوسط طبقے کی لائک انجینئر ہیں سلف میر ہیں اور ذاتی نقصان کی فکر نہ کرتے ہوئے نفرت اور ہراسانی کے خلاف ڈر چاہتی ہیں انایا کو اس کے دفتر میں ہراسانی کا سامنا کرنے پر اور اپنی آواز بلند کرنے پر کافی زیادہ پسند کیا گیا اس رامے میں دوسرا موضوع جو کہانی کو آگے لے کر چلا تھا وہ تھا میاں بیوی کے درمیان شک غلط فہمیوں اور عدم اعتماد کے باعث پیدا ہونے والے فاصلے یعنی وہی بات لیو ہیٹ ریلیشنشپ لیکن اس کا نقصان دونوں فریق اٹھاتے ہیں ڈراما کاشف انوار نے لکھا تھا شہزاد کشمیری نے اس کی ہدایت دی تھی ڈراما سیریل قربتیں ڈراما قربتیں کی کہانی دوستی ہوئے سوڑ دھوکہ دہی کی ایک ایسی داستان ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے یہ ڈراما دو دوستوں عریبہ کی زندگی کی اکاسی کرتا ہے کہ کوئی انسان دولت کی لالچ اور پرتائش زندگی کے حصول کے لیے کتنا کر سکتا ہے اور اس کی قیمت کیا چکانا پڑتی ہے معمولی سے خاندان سے تعلق رکھنے والی عریبہ کی پرورش اس کی والدہ نے تنہا کی جبکہ زمل ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے بغیر عریبہ دولت عیش و عشرت کی لالچ میں کچھ ایسے فال سر انجام دے بیٹھتی ہے جس سے نہ صرف اخلاقیات بلکہ اس کی دوستی کے مقدس بندھن کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اس کے سچے رشتوں اور محبت کی قدر نہیں ہوتی رزوان احمد کی تحریر کردہ قربتیں کی ہدایتکاری کامران اکبر خان نے سر انجام دی ہیں ڈراما سیریل عشقیہ عشقیہ لاؤ ہیٹ ریلیشن جیسے سنجیدہ موضوع پر بنایا گیا ڈراما تھا جس کا اختتام بھی ٹراجیڈی پر ہوا جس سے بہت سے لوگوں کے دل بھی ٹوٹے محسن علی شاہ کے قلم سے تحریر کردہ بدر محمود کی ڈائریکشن میں بننے والے اس ڈرامے کی کہانی تین کرداروں کے درمیان محبت اور نفرت پر گھومتی ہے وہ مین کردار ہمنا، ہمزہ اور رومی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمزہ ہمنا سے پیار کرتا ہے لیکن اس کی شادی کہیں اور تیہ ہو جانے پر بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رومی سے شادی کر لیتا ہے ستم صریفی یہ ہے کہ اسے بعد میں رومی سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے ڈرامے میں ہانی آمیر، رمشاہ خان، فیروز خان مین کردار ادا کر رہے تھے آسم اثر کا گایا ہوا گانا بھی ڈرامے میں بے حد مقبول ہوا اس ڈرامے کو تقریباً یوٹیوب پر ایک کروڑ کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے ڈراما سیریل دیوانگی دیوانگی کی نفرت سے محبت تک کی کہانی نقین فیاس نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی محنت کے ذریعے غربت کی زنجیروں کو توڑ کر زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے بدقسمتی سے ان اندھیروں میں اس کی ملاقات منصود دورانی سے ہوتی ہے جو بہت جلد ایک سیاست دان بننے والا ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے دونوں مشکل حالات کو فیس کرتے ہیں جس کے باعث غلط فہمیوں ناکامیاں ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں تاہم غلط فہمیوں جذباتی صورتحال اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی محبت کا سفر جاری رہتا ہے ڈرامے کی رائٹر سادیہ اختر جبکہ ڈائریکٹر زیشان احمد تھے جبکہ مرکزی گرداروں میں دانش تیمور اور ادکارہ حبا بخاری جلوگر ہوئے ڈراما سیریل محلت ڈراما سیریل محلت جو آج کل روزانہ رات نو بجے جیو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے بہت ہی کم عرصے میں اس ڈرامے نے خاصی ہائی ریٹنگز حاصل کی ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ کنزہ حاشمی کو شدید اور تلخ نفرت کے باوجود سمی خان کی محبت ان کی فاملی کے لیے کم نہیں ہوتا ایک جانب شوہر اس قدر چاہت دکھا رہا ہے لیکن بیوی اس محبت کو خاطر میں نہیں لاتی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لف ہیٹ ریلیشنشپ کا احتدام کیا ہوتا ہے ڈرامے کے ہدایت سائمہ وسیم نے دی جبکہ کہانی سمیرہ فضل نے تحریر کی ہے ڈراما سیریل تانا بانا ڈراما سیریل تانا بانا بھی لف ہیٹ ریلیشنشپ کی ایک مثال ہے جہاں پر لڑکا رشتہ بھیجتا ہے محبت اور التفات دکھاتا ہے لیکن لڑکی کو تو شرطوں پر محبت کرنی ہے اور محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے وہ شرائط نافذ کر دیتی ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے ستارے دانیال زفر اور علی سے امدہ دکاری کے ساتھ سیریل میں دکھائی دے رہے ہیں لف ہیٹ ریلیشنشپ میں بندھے ان کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد انہیں جذباتی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سائمہ اکرم نے لکھا جبکہ یہ ڈراما مومنہ دریت کی پروڈکشن تھا ڈراما سیریل رکس بسمل رکس بسمل کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اسے ایک باپردہ عورت ملے لیکن ایسا نہیں ہوتا واضح رہے کہ ڈراما سیریل رکس بسمل میں عمران اشرف ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھنے والے گدی نشین موسیٰ کا قدر ادا کر رہے ہیں جو زہرہ نامی ایک طوائف کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ عورت کی مرسی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا ہدایتکار وجاہت روف کے اس ڈرامے کی کاسٹ میں ادھکار عمران اشرف سارا خان زہرہ شیخ اور انوش باسی مرکزی قدر ادا کرتے ہیں ڈراما سیریل قیامت ڈراما سیریل قیامت میں آپ احسن خان اور نیلم منیر کے درمیان لب ہیٹ ریلیشنشپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے احسن خان جسے اب احساس تو ہوتا ہے کہ وہ نیلم کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے لیکن وہ اس چیز کو قبول کرنے سے ڈرتا ہے دوسری جانب نیلم جو کہ جان چکی ہے کہ احسن خان یعنی کہ راشد ہی اس کی بہن کا قاتل تھا اب اس سے بے انتہا نفرت کرتی ہے اس کی فیملی کے خلاف سازشوں کے جال بنتی ہے لیکن اس کے باوجود ویورز کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں سیون سکائی انٹیٹینمنٹ کے اس ڈرامی کو اسد گریشی اور عبداللہ قادوانی نے پروڈیوس کیا ہے جس کی ہدایات علی فیضان نے دی ہے جبکہ اس ڈرامی کو سروت نزید نے تحریر کیا ہے ڈرامی میں احسن خان اور نیلم کے علاوہ امار خان، حارون شبیر جان اور سبا فیصل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو یوٹیوب پر اس کی تمام اقصاد موجود ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت مشہور رائٹر حاشم ندیم نے خدا اور محبت کے سیزن 3 کو ڈرامائی شکل میں ڈھال کر جیو ٹی وی پر پیش کیا جس میں آپ ماہی کی نفرت اور فرہاد کی محبت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ماہی نے اسے اپنی نکلی محبت کے جال میں محض دل لگی کے لیے اس طرح پھسایا کہ وہ اس کی دل لگی کو دل کی لگی بنا بیٹھا اس کے پیچھے پیچھے بہاول پور تک پہنچ گیا وہاں جا کر بھی جب ماہی کی بے حسی اور نظر اندازی محبت میں نامت نہیں تو وہ اتنا جذباتی ہوا کہ منع کا فیصلہ کر لیا یہ ڈراما سیریل سیون سکائی انٹیٹینمنٹ کی پروڈکشن میں پروڈیوز کیا گیا شو بیز انڈسٹری کے نامور ادکار فیروز خان اور اکرازیز نے اس سیریل کے لیے مرکزی کردار ادا کیے پاکستان کے نامور ادکار سید وجاہد حسین کی ڈریکشن میں اس کہانی کو حقیقت کے رنگ دے کر اکس بند کیا گیا دوسری طرف نوید نوشات کی کمپوزیشن کمر نوشات کی شاعری اور راحت فتیلی خان جیسے مشہور گلکار کی آواز نے اس سیریل کو تلسماتی آواز میں کچھ اس طرح پیش کیا کہ ہر ایک اس گیت کا بھی دیوانہ بن گیا گانے کے بول جادو کی طرح ہر شخص کے ذہن میں سما گئے نہ صرف یہ بلکہ ڈرامے میں دکھایا گیا نور محل کئی لوگوں کے خوابوں کا حصہ بن چکا ہے لوگ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ڈرامے کو پسند کرنے کی اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں اگر آپ بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے جب ماہی اور فرہاد ایک دوسرے کو لمبے عرصے بات دیکھیں گے اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولئے گا